نمسکار سبھی لوگوں کو میرا آبھار دھنیوار کہ آپ لوگوں نے سمیں نکالا اور وہ بھی ویک دیز میں شروعات میں سب سے پہلے شدانجلی دینا چاہوں گا اپنے اس کتاب کے سہ لیکھا گرجیش کمار کے پتا جی کو کیونکہ بہت دوبیدہ تھی اس مند میں اس بات کو لے کر کیا یہ کاریترم ہونا چاہیے بھی کی نہیں کیونکہ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں بیتا اور وہ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں تو بہت اور ہم دونوں لوگ لگ بگ 25-30 سال گوانے مطر ہیں تو ایک بہت مند میں اس منجس تھا کریں نہ کریں لیکن جب گرجیش نے یہ بتایا کہ وہ ہمیشہ ان کو اتصاہیت کرتے تھے کہ یہ سنید سیکھیں یہ ناٹک کریں یہ تمام جو گتیویدھیاں الہاباد میں ان زمانے میں ہوا کرتی تھے سانسکرٹک گتیویدھیاں ان میں حصہ لیں تو ہم لوگوں نے تائے کیا کہ نہیں ہم یہ کاریترم کریں گے تو ان کے پرتیش شدانجلی کیونکہ جتنی چیزیں ان سے سیکھنے کو ملتی ہیں سامان نیسی باتوں میں وہ لگتا ہے کہ بہت ہی ایک لائن سے آپ بہت کچھ سیکھ گئے اور کبھی بھی ان سے کوئی بھی نیویدن میں نے کیا ہو اور انہوں نے مجھے بط نہ دیا ہو ایسا ہوا نہیں ہے تو سانس جی کے لئے بہت بہت آبار ساجن جی بڑے بھائی کی طرح ہیں ان کو صبح میرے پاس فون آیا کہ مجھے تو آج بنارس جانا ہے اور کچھ ایسا کاریترم بدل گیا ہے کہ آج بنارس جانا ہی بڑے گا تو میں نے کہا کہ نی نی آپ تو جا ہی نہیں سکتے ہیں تو انہوں نے اپنی ٹکٹ کینسل کرائی اور وہ کل صبح جا رہے ہیں مالیمی جی لٹناؤ سے صرف اس کاریترم کے لئے آئیں ہیں اور آپ تینوں لوگوں کے بارے میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ تینوں لوگوں نے ہمیشہ راگگیری کو ایسا انیشیٹیو جتنا سپورٹ کیا ہے اس کے لئے میں ہمیشہ ہمیشہ آپ لوگ کا آبھاری رہوں گا آبھار جوشی جی کا چونکہ کتاب دیکھتے ہی سب سے پہلے جو پہلی پرتکلیا یہی تھی کہ اس کتاب پر ہمیں کاریترم کریں گے تو یہ جو حوصلہ افضائی ہوتی ہے اپنے ورش لوگوں کی طرف سے وہ ان سے ہمیشہ ملی ہے آبھار IGNCA کا اور آبھار اس کتاب کو جو سب لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ بہت سندر بنی ہیں تو اس کے لئے ہیمن جی کا بہت بہت آبھار نہیں لکھا میں نے لیکن میں نے ہیمن جی سے سیکھا گی کسی کتاب کے پروڈکشن کو لے کر خود ایک لکھت کو کتنی محنت کرنی چاہیے چونکہ ابھی لگ بگ ایک سال پہلے جب آپ کی کتاب آئی اور مجھے سو بھاگی ملا اس کتاب میں ان کے ساتھ جڑنے کا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایک پیچ پر کیسے چتر جانا ہے اس چتر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو میری بھی اکشہ ہوئی کہ میں بھی اس کتاب میں تھوڑی سی محنت کروں تو یہ بہت دل سے کہہ سکتا ہوں کہ جو چار کتابیں اب تک آئی ہیں ان میں سے یہ سب سے سندر کتاب بنی ہے اس میں مجھے کم سے کم کوئی دورائے نہیں ہے گنجن بیٹی ہیں جو اس کتاب کے خوبصورت ہونے میں ایک وجہ ہے انہوں نے سارے سکیچ بنائے ہیں کتاب کے اور یہ ساری محنت پراباتی چلے گا کیونکہ ان کو ایک بہت دوسرے ضروری کا ایک میں جانا تھا تو انہوں نے چکی اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے اس لئے ان کا بھی بہت بہت آخار جتنے بھی لوگ سبھاگار میں ہیں سونی جی آئے ہیں سنجے جی آئے ہیں باقی میرے بہت پرانے آلوک جی بیٹھے ہوئے ہیں رچہ ہیں سب لوگ کئی ایسے سہیوگی ہیں جن کے ساتھ لمبے سمیمے نے کام کیا ہے تو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھندیوار صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ راہ گری ایک کتاب نہیں ہے ایک مہیم ہے جو ہم لوگوں نے لگ بھگ پانچ سال پہلے شروع کی تھی اور کتاب کے بارے میں جو تھوڑا بہت بتانا ضروری ہے وہ گرجیش بتا دیں گے میں صرف اس مہیم کے بارے میں بتانا چاہوں گا ہم لوگوں نے پانچ سال پہلے میں ٹی وی جنرلزم میں رہا اور پانچ سال پہلے ہم لوگوں نے تیگیا کہ ہم شاستری سنگیت کو بچوں میں کیسے لے کر جائیں اور خاص طور پر جو یہ ایک لوگ یہ مان کر بیٹھے ہوئے کہ ایک بہت ہی بوجھل چیز ہے یا بہت ہی ایسی کٹھن چیز ہے اور لوگ گھبرائے ہیں شاستری سنگیت سے کیسے ہم یہ سمجھا سکیں کہ یہ بھی اتنی خوبصورت چیز ہے جیسے آپ باقی چیزیں پسند کرتے ہیں ویسے ہی آپ شاستری سنگیت کا بھی آنند لے سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے ایک ٹرسٹ بنایا راگگری کے نام سے اور اس ٹرسٹ کے تحت ہم لوگوں نے سب سے پہلے ایک کیلنڈر چھاپنا شروع کیا جو ایک بہت ہی کافی بڑی سائز کا کیلنڈر ہوتا ہے اور اس کو ہم نے ہر سال کسی نہ کسی شاستری سنگیت کی تھیم پر کیا گھرانوں پر کیا دیش کے بڑے جو نرتک رہے ان کے اوپر کیا بھارت رتن جو لوگ رہے ان کے اوپر کیا پھر ابھی انسٹرومنٹ پر کیا اور یہ کیلنڈر ہم اسی لئے کرتے ہیں جو دلی کے تمام سکولوں میں اور دلی کے علاوہ بھی کئی سارے سکولوں میں ہم نشورک وطرت کرتے ہیں تاکہ بچوں کو کم سے کم ہم ہر سال بارہ سے چودہ یا بیس کلاکاروں کے نام پر اچھت کرا سکیں اگر ہم ان کے نام بھی ان کو یاد دلا دیں آج کے زمانے میں جب بچے موائل میں رہتے ہیں زیادہ تو وہ ہماری اپلبدی ہوگی ایسا ہم مانتے ہیں ہم اولڈ ایج ہوم میں کینسر سنٹر میں جاتے ہیں اور وہاں پر ایک چھوٹی چھوٹی بیٹھکیں کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چالیس منٹ پچاس منٹ گانا گاتے ہیں فلمی گانے بھی ہوتے ہیں بھجن بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کو کچھ اگر ہیلنگ ٹکس دے سکیں سنگیت کے ذریعے تو وہ ہمارا ایک مشن ہے وہ بھی ہم کریں دلی میں ایک نیشنل اسوسییشن آف بلائنڈ ہے ایسے علاہباد میں سوراج بھون میں ایک نراشت بچے رہتے ہیں ہم ان دو سنٹرز پر نیشن بچوں کو سنگیت سکھاتے ہیں تاکہ وہ بچے سماج کی مکھے دھارا میں آ سکیں سنگیت کے ذریعے کیسے ان کے اندر سدھا ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز ہیں جو ہم نے شروع کی پان سال میں اور ظاہر سی بات ہے یہ جو کتاب ہے وہ کتاب اب اس ایکٹیوٹیز سے اس طرح سے جھڑتی ہے کہ جو بھی ساٹھ راگیں یہ ساٹھ سے زیادہ راگیں ہیں جو گرجیش نے چنی اور ان پر آدھاریت ہمیں گانے بتایا کہ یہ گانے ہیں جو اس راگ کے آس پاس ہیں ان پر آدھاریت ہیں ان کے بننے کے قصے ہم نے ڈھوڑے اور کوشش کی کہ وہ بیکتی چاہے شاستری سنگیت کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو لیکن جب اس کو کتاب ملے تو اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں اگر راگ یمن ہے یا راگ گورک کلیان ہے یا راگ خمبابتی ہے یا راگ ایک سوائی زیڈ ہے تو وہ اس کو سمجھ میں آئے کہ اس راگ پر بنے گانے جو ہیں وہ کیسے بنے ہیں ان کی کہانی کیا ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بھارت شریش بھارت کے دور میں چل رہے ہیں اس وقت اس میں صرف اتنا ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ کیا ہم سریلا بھارت شریش بھارت جیسا کچھ ایک شروع کر سکتے ہیں جس سے سب کو ہی جڑیں اور خاص طور پر وہ بچے جڑیں جو موبائل میں آئی پیٹ میں اور ٹیلی ویجن سکرین سے چپکے ہوئے ہیں ان تک ہماری بات پہنچیں اور ان تک ہماری بات پہنچانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جب ہم ان سے کہیں گے کہ ہمارے دیش میں بھی ایک چھوٹا بھیم نے ایک بڑا بھیم ہے اور بڑا بھیم ہمارے پندک بھیم سے جوشی ہیں یا اس طرح کے اور آسان اگزامپل جن سے وہ بچے کنیٹ کریں جو میں ایک سر کہتا ہوں کہ اگر کنگ خان اگر ہمارے دیش میں ایک پاپولر ٹرم ہے تو وہ بسم اللہ خان کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے دیش کے سب سے بڑے اوارڈ سے نوازے گئے ہیں لیکن ان کو ہم کنگ خان نہیں کہتے ہیں کنگ خان تین یا چار فلمی ہستیوں کو کہتے ہیں ایسے کون کون سے اداران ہو سکتے ہیں جن سے ہم بچوں سے جا کر جڑیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ ہاں یہ شاستری یہ سنگیت بھلے ہم سیکھیں نا لیکن کم سے کم اس کے بارے میں جانیں ہماری اندر جاگروپتہ ہو تو یہ کتاب اسی کی طرف پڑھایا گیا ہمارا ایک قدم ہے دھنیوائے